بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ڈاکٹر منزور صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سر جنرال شفاہی اسپیٹل والپور سے بھول رہا ہوں میں آج آپ کو کارنی انفیکشن کا ایک کیس دکھوں گا یہ بزرگ ہیں ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہے ان کو کارنی انفیکشن تھی اور ایمپینڈنگ پرفوریشن تھی یعنی پرفوریشن ہونے والی تھی کارنیا جو ہے وہ رپچہ رونے والا تھا پھٹنے والا تھا اور انفیکشن تھی سویر کیسن کی تو ان کو ہم نے انٹی فنگل انٹی بیکٹیریال پلس انجکٹیبل انٹی بیٹکس دیئے اور یہ تقریباً دو مہنے ہو گئے ہیں تو ابھی تو خیر تھوڑی سی پندہ بیس دن سے جو ہے لائٹ ٹریٹمنٹ پہ ہیں ٹیپرنگ پہ ہیں شروع میں ہیں مطلب ہے ہم نے اس کو ان کے اگریسیو ٹریٹمنٹ کی سسٹیمیک انٹی بیٹک اور ٹاپیکل انٹی بیٹک پلس انٹی فنگل اور اس کے ساتھ سسٹیمیک انٹی فنگل بھی دیئے تو الحمدللہ اب ان کی نظر بھی بچی ہوئی ہے آنکھ بھی بچ گئی ہے ہیلنگ ہو چکی ہے تو پرفوریشن سے بچ گئے ہیں اب کمپیٹکیٹر کا اٹریکٹ ہے اس کا آپریشن ہوگا لیکن الحمدللہ انہوں نے بہرحال ان کا یہ کہ انہوں نے لگے رہے دوائی استعمال کی باکہ داٹھی کے شکر لگوا ہے پورا علاج کیا تو ان کی آنکھ بچ گئی آنکھ بچ گئی کانیو پپسٹی تو ہے لیکن پرفوریشن سے بچ گئی نظر بھی بچ گئی ان کا آپریشن بھی ہو جائے گا موتیا کا اور نظر بھی ان کی تقریباً فیفٹی پرسنٹ بال ہو جائے گی تو یہ ہے کہ اگر آپ باروقت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی کانیو سر کے کیسے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اگر آپ ٹریٹمنٹ میں کتا ہی ہوتی ہے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو کانیو سر والے پھر کانیو بھی اپیک ہو جاتا ہے اور سم ٹائم کانیو پرفوریشن ہو جاتی ہے اور آنک زیہ ہو جاتی ہے بلکہ تو ہمیں آنک کو ریموو کرنا پڑتا ہے اور نکالنا پڑتا ہے کیونکہ در تکلیف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں آنک کو سکریفائز کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا اگر آپ صحیح علاج کریں گے تو آپ کی آنک بچ سکتی ہے کانیو سر جو ہی شروع ہو اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اس کا علاج کریں تو آپ کی آنک بھی بچ سکتی ہے نظر بھی بچ سکتی ہے تو یہ انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ انفرمیشن لوگوں سے بھی شیئر کریں گے آپ تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس سے استفادہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی